حضرات اتماس ہے کہ آپ حضرات جملہ مؤمنین و مؤمنات جو بیمار ہیں ان کی صححت کاملہ کیجئے تو آپ حضرات پرودگار تمام مؤمنین و مؤنات بحقہ این اطھار بحقہ حضرت سیدو شہدہ بحقہ حضرت بیمار بحقہ حضرت بیمار بحقہ حضرت بیمار بحقہ حضرت بیمار المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بحقہ preین ڈاللہ ورنوه بحقہ حضرت بحقه حضرت بیمار ایک مدبہ اور بلد براہ دران عزیز قرآن حکیم کی روشنی میں مکتب حسینی میں ہم عدل و قسط کے اسباق پڑھ رہے ہیں عادل اساس کائنات ہیں بار بار میں آپ کے سامنے عفظ کر رہا ہوں عادل ستون دین ہے عادل ستون زندگی بھی ہے ستون دین بھی ہے وہ دین دین نہیں ہے جس میں عادل بعض مکاتب فکر میں یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے نعوت باللہ خدا کے لئے بھی عادل ضروری ہے یہ بھی بحث کرنے والے دنیا موجود ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے جب یہ بحث کرنے والے موجود ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی بحث کرنے والے موجود ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے ابھی بہت تفصیلی بحثیں ہیں علم کلام کی میں آپ حضرات کے سامنے اکثر ان بحثوں میں طرف بھی اشارہ کرتا آیا ہوں ایک جملہ میں نے اسی ممبر سے کہا تھا جملہ اس وقت پھر دھورا کر آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیں بعض بحثیں ایسی ہیں کہ اس میں اب یہاں پر پھر ایک عامیانہ سی تعبیر استعمال کر رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں مگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے بعض سو کالڈ انٹیلیکچولز بعض سو کالڈ اسکالرز بعض سو کالڈ علماء ان بحثوں کو الجاہ دیتے ہیں آپ ایسی بحثوں کو لے کر ان کے پاس نہ جائیں آپ ایک عام انسان کے پاس سلی رہے ہیں اور اس میں کسی دین اور کسی نسل اور کسی رنگ اور کسی خطے کی پید نہیں ہے پوری دنیا میں آپ جائیں انسان یا خدا پرست ملے گا یا خدا پرست نہیں ملے گا دو ہی قسمیں ہوں گی جو بھی دنیا میں خدا پرست ہے وہ خدا عادل کا اعتقاد رکھتا ہے خدا ظالم کا اعتقاد نہیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو نعود باللہ اس بات کا قائل ہو کہ خدا ہے اور خدا ظالم ہے خدا حادل ہے چونکہ بعض سیاسی مقاتب فکر نے دین کی ایسی تشریح کی توحید کی ایسی تشریح کی کہ اس سے ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو جائیں اس سے ان کے جرائم پر پردہ پڑ جائیں اس سے ان کے مظالم کو جواز مل جائیں سند جواز مل جائیں اس لئے انہوں نے دین کی ایسی تفسیر پیش کی کہ جس میں خدا کے لئے بھی نعود باللہ عادل کی ضرورت باقی نہیں رہ رہی اور اسی لئے ہم نے اس مکتب حسینی نے توحید کے بعد عادل کا نعرہ لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو عادل نہ مانیں اور میں آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں اسی استدلال کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات اور راسخ تر ہو جائے گی ذہن و زمیر و قلب و باطنِ وجود میں آپ کے یہ بات اتر جائے گی راسخ ہو جائے گی کہ توحید ہمیں سکھا ہی اس لئے گئی تاکہ ہم عادل شعار بن جائیں اور شرک سے روکا ہی اس لئے گیا چونکہ شرک ظلم ہے چونکہ شرک ظلم ہے اس لئے روکا گیا چونکہ توحید اساس عدل ہے اس لئے عدل کی تعلیم دی گئی اس لئے یقین جانئے کہ توحید کے بعد جب تک عدل کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک حصول دین مکمل نہیں ہو سکتا دائرہ جتنے اوصافِ الٰہی آئیں وہ توحید کی بحث میں آ جاتے ہیں سمٹ آتے ہیں ربِ اکبر خالقِ اکبر واحد ہے احد ہے فرد ہے سمد ہے خالق ہے رازق ہے حی ہے قیوم ہے عالم ہے قادر ہے قدیم ہے جتنے اوصاف ہیں اس کے صفاتِ ثبوتیہ صفاتِ جمالیہ صفاتِ جلالیہ صفاتِ سنبیہ صفاتِ ذات صفاتِ افعال جتنے مباحث ہیں صفات کے وہ سب ایک عنوانِ توحید کے زمن میں آ جاتے ہیں اور اسی زمن میں عادل بھی آ جاتا ہے عادل اس سے جدا نہیں ہے لیکن عادل پر جدا گانا بحث کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو خود کو ذل اللہ بھی کہتے تھے اور ستم شعار بھی تھے ظالم بھی تھے خود کو نعوذ باللہ خلیفت اللہ کہلاتے تھے اور ظلم و ستم ان کا شغل تھا ان کا شعار تھا اس لئے یہ ضروری ہوا کہ ہم عادل کا نعرہ بلند کریں اور ہمارا عادل کا نعرہ بلند کرنا اس آیتِ قرآنی کی تعمیل ہے جس میں کہا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ اے ایمان لانے والو تم عادل و انصاف کے علم بردار بن جاؤ کس کی خاطر لن جاؤ خدا کی خاطر شہدہ عبدالقست اور گواہ بن جاؤ انصاف قست عدل عدل کے گواہ بن جاؤ اپنی جگہ تمہیں عادل کا ایک مثالی پیکر ہونا چاہیے فرد کو مثالی پیکر ہونا چاہیے معاشرے کو آپ مثالی معاشرہ ہونا چاہیے گھرانے کو مثالی گھرانہ ہونا چاہیے اور جب دوسرے کے مقابلے میں آپ مثالی کردار رکھتے ہوں گے تو آپ خود بخود گواہ بن جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کردار نہ رکھتے ہوں اور گواہ بن جائیں یہ ممکن نہیں ہے آپ کو خود بھی باقردار ہونا پڑے گا تاکہ دوسرے دوسروں کے سامنے آپ گواہ بن جائیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِلُو اور دیکھو دیکھیں ایک کے بعد ایک تاقیب قرآن ہے یہاں پر اس آیت میں خود یہ آیت تنہاں کافی تھی کونو قوامین للہ اس میں عدل کا پیغام ہے شہداء بالقصد عدل کا پیغام ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِلُو دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مقتلا نہ کریں بے انصافی کے مرتقب نہ ہو جائیں تم سے ظلم نہ ہو جائیں ستم نہ ہو جائیں دشمنی کے بے نہ کریں اس آیت کو ذہن میں رکھئے گا تو بہت سی بحثیں سامنے آئیں دو تین دنوں سے میں بحث کر رہا ہوں کہ ایک سرچشمہ ہونا چاہیے ایک منبع ہونا چاہیے جہاں سے ہم ان الفاظ کی تعریف اور ان تصورات کی واضح تصویر حاصل کر سکیں ان سرچشموں میں سے ایک قرآن بھی ہے قرآن بتاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مقتلا نہ کر دے اس کے معنی ہے کہ بے انصافی کا سبب فطرت نہیں دشمنی ہے فطرت نہیں ہے بے انصافی کا سبب ظلم کا سبب فطرت نہیں ہے ظلم کا سبب مرشمنی ہے یہ بحث آئے گی جب ہم تعریف عادل سے آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بحث آئے گی کہ اجرائی عادل کیسے ہو عادل سمجھ میں تو آئے کہ عادل کیا ہے اس کے بعد یہ بحث ہوگی کہ عادل قائم کیسے کیا جائے برخضار کیسے کیا جائے جاری کیسے کیا جائے پھر یہ بحث آئے گی کہ آفات عادل کیا ہیں معاشرہ انسانی میں ظلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے عادل کہاں سے نابود ہو جاتا ہے وہ آفتیں کیا ہیں جو اجرائی عادل کی راہ میں ہیں یا قیام عادل کی راہ میں ہیں یہ مرحلہ با مرحلہ بحثیں آئیں گی اور ظاہر ساری بحثیں شاید اس عشرِ عذا میں سمٹ نہ سکیں یہ صرف میں فہرسوار مسائل گناہ رہا ہوں یہ معاملی موضوع نہیں ہے کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے جہاں تک زندگی کی وساط و تہداری ہے وہاں تک اس مضمون کی وساط و تہداری ہے جہاں تک یہ کائنات کی پہنائی ہے وہاں تک یہ موضوع پھیلا ہوا ہے اور خود معاشرہ انسانی کی اگر بات کیجئے دو معاشرہ انسانی کے تعلق سے بھی اتنے مسائل ہیں کہ جنہیں سمٹا نہیں جا سکتا ہے نو یا دس تقریروں میں اس لئے فہرسوار کلی آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوا تصورِ عدل صاف ہو جائے ذہنوں میں تصویر صاف ہو جائے اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اجرہ کیسے ہو اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اس کے آفات کیا ہیں رکاوٹیں کیا ہیں تو وہاں پر بحث میں آئے گی یہ بات صرف تنہا ہے کہ یہی نہیں اور عوامل ہیں جس کی طرف اشارہ کروں گا لیکن خود قرآن کو اگر پڑھئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا لِكُمْ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدالتی بے عدلی بے انصافی ظلم میں مبتلا نہ کر دے اس کا ارتکاب نہ کر دے اِعْدِلُوا عَدْلِ کرو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بے انصافی نہ کرو پھر کہا جا رہا ہے عدل کرو پہلے کہہ دیا گیا عدل کے پرچمبردار عدل کتنا محبوب ہے ذاتِ الٰہی بار بار اس کو ہر طرح سے ذہن نقین کیا جا رہا ہے ہر طرح سے ذہن نقین مصبت لہجے میں منفی لہجے میں عمر کے ساتھ نحی کے ساتھ یہ اس آیت میں جو سورہ مبارک ہے معایدہ میں اور آگے پڑھئے تو قرآن و جیل پھر عمر عمر کی صورت میں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ تمہیں عمر کرتا ہے عدل کا ورحسان قرآن اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ اللہ تمہیں عمر کرتا ہے اب یہ اصول فیقی بحیث ہے کہ کہیں صرف سیغِ عمر آتا ہے تو وجوب ثابت ہو جاتا ہے سیغِ عمر یہ ہے کہ لفظِ عمر نہیں ہے سیغِ عمر میں لفظِ عمر نہیں ہوتا آہ علف میمرے حمزہ میمرے یہ مادہ نہیں ہوتا سیغِ عمر یعنی وہ فارم کسی ورگ کا جس میں عمر کا مضمون پایا جاتا ہے عمر کا مفہوم پایا جاتا ہے جیسے کھڑا ہونا ایک مصدر ہے اردو میں کسی سے کہیے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ یہ عمر ہے حالانکہ یہ نہیں ہے جملہ کہ میں عمر کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ وہ مضمون عمر کا اس میں شامل ہے وہ مضمون اس میں شامل ہے کھڑے ہو جاؤ اتا کہہ دینا کافی ہے کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ کافی ہے بیٹھ جاؤ نماز پڑھو یہ کہنا کافی ہے نماز پڑھو اقیم الصلاة سیغِ عمر ہے وجوب ہے جہاں جہاں سیغہ عمر آ جائے وہاں کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لئے کہ یہ واجب ہے اس لئے یہاں کہا اعدلو عادل کرو کافی تھا یہ سمجھنے کے لئے کہ واجب ہے ماضح ہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیغہ عمر کا ہوتا ہے مگر اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے حصول فق میں یہ بحثیں آتی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اصلاً سب سے پہلے جب عادل جب سیغہ آئے گا عمر کا سیغہ عمر کا تو اس سے کیا مستفاد ہوگا وجوب یعنی عمر یہ چیز واجب ہے مولا حقیق سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کا حکم دے دیں سیغہ عمر کے ساتھ وہ واجب ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں سیغہ عمر کا تو ہے لیکن اس جگہ اس کے برخلاف بھی کچھ ہے تو دونوں کو جمع کرنے کے لئے یہ بات سمجھاتی ہے کہ نہیں یہاں عمر ہے لیکن اس کے معنی ہے کہ واجب نہیں مستحب ہے بہتر ہے کہ کیا جائے اس کی مثالیں ہیں بہت مثالیں ہیں کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے منع کیا تھا پہلے نحی وارد تھی اس کے بعد پھر عمر آ گیا اور نحی کے بعد جو عمر آیا ہے اس کو وجوب پر محمول نہیں کریں گے بھئی یہ سمجھیں گے کہ چونکہ پہلے منع کیا تھا آپ اجازت دے دی ہے یعنی ایک ہی سیغہ عمر کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ واجب ہے کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ مستحب ہے کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ اجازت کے لیے ہے چونکہ پہلے نہیں کی تھی پہلے منع کیا تھا اب عمر کیا یعنی اب اجازت دے دی چھوٹ دے دی کہ پہلے بندش تھی اب آزادی ہے تو ایک سیغہ عمر سے بات میں ابحام پیدا ہو سکتا تھا تو ایک جگہ سے غیر عمر آیا اعدلو اس کے پہلے کہہ دیا گویا مضمون اس فقرے کا یہ ہے کہ لا تظلمو ظلم نہ کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُو دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر عمادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرو ظلم سے روکا گویا بے عدلی سے روکا عادل کا حکم دیا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عادل کرنا مستحب ہے عادل کرنا ایک اچھی بات ہے نہیں عادل کرنا واجب ہے اور آگے پڑھ کے کہا اگر اس نہیں سے بات واضح نہیں ہوئی اس عمر سے بات واضح نہیں ہوئی تو اب لفظ عمر استعمال ہوا اللہ عمر کر رہا ہے عادل کا اللہ تمہیں عادل و احسان کا حکم دیتا ہے اور یہی نہیں عادل کے سن دوحید کے ساتھ نبوات قرآن مجید کی آیت امیر تو لے عدل بینکم مجھے حکم دیا گیا ہے نبی فرما رہے ہیں قرآن کے لہجے میں قرآن کے الفاظ میں امیر تو میں معمور ہوں مجھے عمر کیا گیا ہے کس بات کا لے عدل بینکم تاکہ میں تمہارے درمیان عادل برپا تھا کس کس طرح عدل کا پیغام قرآن نہ دیا ہے مسلمانوں کو اب یہیں ٹھائر کر ایک بات ارز کر دوں دیکھیں ہماری بات فروع کی بات اصول سے جڑی رہتی ہے اصول ہمارے فروع سے جڑے رہتے ہیں کسی مکمل نظام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں پورے طور پر لوجیکل کنسسٹنسی پائی جائے کہیں خلل نہ ہو نظام میں یہ نہیں کہ بنیادوں سے عمارت جدہ ہے تو وہ عمارت جو بنیادوں سے جدہ ہوگی بنیادیں کتنی ہی مضبوط ہوں عمارت کوئی بھی آنڈ ہی اسے لے اڑے گی اور اگر عمارت مضبوط ہو بنیادیں کمزور ہو تو عمارت زمی بوس ہو جائے گی عمارت بھی مضبوط ہو بنیادیں بھی مضبوط ہو اور عمارت اور بنیادوں میں انسجام ہو اتصال ہو جڑی ہوئی ہو فروع و اصول چونکہ جڑے ہوئے اس لیے فوراں ہم اشارے کرتے چلتے ہیں رسول نے قرآن کے الفاظ میں کہا کیا کہا عمارتو لے عدل بینکم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں وہ جب آخری زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہا تھا اگر مسئلہ صرف دوستی اخوت عام بھائی چھارے کی بات تھی تو پوری امت کو نصیحت کرنی چاہیے تھی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں دوسرے سے محبت رکھے ہر فرد دوسرے کا دوست ہو ہر فرد دوسرے کا ہمدرد ہو آپس میں ہمدردی کا رشتہ رکھنا دوستی کا رشتہ رکھنا یہ نبی جس جو عدل کا پیغامبر ہے اس نے ایک فرد کو ہاتھ پر اٹھا کر جو یہ پیغام دیا کہ من کنتو مولا فہابا علی مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے لئے قرآن میں مجھے عمر کیا ہے میرے پروردگار میں کہ تمہارے درمیان عادل کروں اب جب بھی عادل کی بات ہوگی توحید کی بات ہوگی نبوت کی بات ہوگی علی کے تذکرے سے جدہ نہیں ہو سکتی صلوات بہت محمد یہ قرآن ہے آپ کی سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے وہ عمر کیا گیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عادل کروں عادل کیا ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہی رکھی جائے علی کی جو جگہ تھی محمد نے وہاں رکھ دیا جو علی کی جگہ تھی وہاں علی کو رکھ دیا رسول نے کس نے رکھا کس نے رکھا ظلم کیا ہوا پھر علی کی جو جگہ تھی وہاں سے علی کو ہٹا دیا تاریخ مسلمان یہ ہے تاریخ اسلامی ہے تاریخ مسلمانی ہے نتیجہ کیا ہوا آج پوری دنیا میں مسلمان کیا کہلاتا ہے عادل آج مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے آج مسلمان کی شناف دنیا میں ایک عادل قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے ایک باہنصاف قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ظلم پر جمی ہوئی ہے ابھی قیامت نہیں آئی ہے ابھی توبہ کا دروازہ پھلا بلندر صلوات بردیر بلندر صلوات بردیر بلندر صلوات بردیر ابھی قیامت نہیں آئی ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی سرنوش تبدیل ہو جائے ابھی قسمت بدل جائے ابھی ہمارا اعتقاد بدل جائے ابھی ہمارا یقین پختہ ہو جائے حق و صدق و عدل پر ابھی ہم صاحب حق کو اس کا حق دے دیں ابھی ہم سرخرو ہو جائیں گے دیکھیں عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان قیام عدل میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ قرار دے نہ عمر نہ سن و سال نہ جنس اور نہ انا بیمار فدی نہ انا نہ سن و سال نہ عمر کوئی چیز حائل نہ ہو اور اسے ہر فرد اپنے نفس کے ساتھ ہر فرد ہم آپ ہر ایک کو عدل قائم کرنا ہے ہر ایک کو عادلانہ کردار اختیار کرنا ہے کسی انگریزی رائٹر کا جملہ ہے غالباً اگر مجھے صحیح آد ہے تو اس طرح کا ہے وہ بہت اچھا جملہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ عدالت حاصل کی جائے حق حاصل کیا جائے انصاف حاصل کیا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ خود عادل کرے یہ فطرت کی آواز ہے یہ کس کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے جس عدیب کے قلم سے بھی یہ جملہ نکلا ہے کتنا ذرنی جملہ ہے کتنا اچھا جملہ فطرت کی آواز ہے ہم میں سے ہر ایک کو عادل کرنا چاہیے اپنے ساتھ سب سے پہلا عادل اپنے ساتھ اپنے ساتھ عادل کیا ہے جائزہ لیجئے آپ کی واقعاً صحیح پوزیشن کیا ہے اس کائنات میں جو پوزیشنیں وہیں تک محدود رہیں اس سے آگے نہ بڑھیں تاکہ ظلم نہ ہو آپ کی کیا حیثیت ہے چاہے وہ علمی حیثیت ہو عملی حیثیت ہو مالی حیثیت ہو سماجی حیثیت ہو خاندانی حیثیت ہو سیاسی حیثیت ہو اختصالی حیثیت ہو اخلاقی حیثیت ہو جو بھی آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت ہے آپ اپنا محاسبہ نفس کریں اپنا جائز ہے جو آپ کی صحیح حیثیت ہے اپنے کو وہاں تک رکھیں اس سے آگے بھی نہ لے جائیں اس سے کم تر بھی نہ رکھیں کم تر رکھنا بیجا خاکساری بیجا آجزی ذلت ہے بیجا افتخار بیجا آگے بڑھ جانا ظلم ہے تکبر ہے جہاں کہ آپ مستحق ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رکھنا خود شناسی ہے پوری کائنات میں آپ کی کیا حیثیت ہے آپ اس حیثیت کو مینٹین کریں جس ملک میں آپ ہیں جس معاشرے میں آپ ہیں اس ملک اس معاشرے میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس کو مینٹین کریں جس خاندان میں آپ ہیں اس خاندان میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں آپ مینٹین کریں جس ایک خانوادے اور گھرانے اور فیملی میں آپ ہیں اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے اسے آپ مینٹین کریں مینٹین کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نہ آپ تکبر میں مقتلع ہوں نہ اپنے کو زلیل کریں نہ اپنے کو زلیل کریں نہ دوسرے کو زلیل کریں دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے اور اسے سن لیجئے یہ ایک فرد سے لے کر اور گھر سے لے کر اور ملک تک اور انٹرنائشنل ایفیرز تک یہ بات جاتی ہے انسان کبھی کبھی دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے دوسروں کی بات تسلیم غلام ہونے کی ضروری نہیں کہ پیسوں سے بک جائے کتنے زلیل ہوتے ہیں وہ جو بے قیمت بک جاتی ہیں اور اس میں تائے کرنا بہت مشکل ہے کہ بے قیمت بکنے والا زلیل ہے یا قیمت لے کے بکنے والا زلیل ہے بہت مشکل ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خریدنا چاہتے ہیں کچھ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حاکم رہیں کچھ چاہتے ہیں محکم رہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فطرت انسانی میں بھی یہ بات رکھی ہے اور کتاب الہی میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ کس زبان مبارک سے بھی یہ بات مضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے اور اس سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں عرض کر رہا ہوں نہ دوسرے کے غلام بنو نہ دوسرے کو اپنا غلام بنو دونوں صورتوں میں بات کیا ہوتی ہے میں اپنے ایک استاد اخلاق اور عرفان کا جملہ نقل کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا غلام بن جائے وہ باہر سے غلام ہیں ابھی واضح ہو جائے گا جمتہ جو دوسرے کا غلام ہو جائے وہ باہر سے غلام ہیں اور جو دوسرے کو اپنا غلام بنانا چاہے وہ خود اندر سے اپنا غلام ہے غلام وہ دونوں صورتوں میں ہے پہلی صورت میں دوسرے کے ہوائے نفس کا غلام دوسری صورت میں اپنی ہوائے نفس کا غلام کیوں کسی کو اپنا غلام سمجھیں کیوں کسی کے غلام بنیں آزاد رہیں آزاد رہنے دیں آزادوں کی طرح زندگی بسر کریں آزادانہ بندگی کریں تو حق کی بندگی محکوم رہیں تو اس کے محکوم رہیں جیسے اللہ نے حاکم بنایا ہے اللہ نے رسول کو حاکم بنایا ہے اللہ نے امام کو حاکم بنایا ہے اللہ نے ولی کو حاکم بنایا ہے انما ولیكم اللہ ورسولہو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون اللہ تمہارا حاکم ہے سرپرست ہے ولی ہے اللہ کا رسول تمہارا حاکم سرپرست اور ولی ہے اور وہ تمہارا حاکم سرپرست اور ولی ہے جو ایمان لانے والا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے جو حالت رکوع میں زکاة دینے ہیں صلوات پڑھ دیں محمد ہم میں سے ہر فرد کو جب تک عادل شعار اختیار نہیں کریں گے ہر فرد کو مشکلات کا سامنا ہوں گا خانوالیں ٹوٹ جاتے ہیں گھرانیں ٹوٹ جاتے ہیں کس میں نہ ہوگا کسی ایک کی انانیت کی خاطر انانیتوں سے انانیتیں ٹکراتی ہیں اور دل کے آئینیں پاش پاش ہو جاتی ہیں اس لئے ایک نسخہ کیمیا ہے یہ جو توبہ کی تعلیم دی ہے اللہ نے اس کے بھی مراتب ہیں اس کے بھی اطوار ہیں اس کے بھی شعون ہیں پروردگار نے فرمایا معصوم نے فرمایا کسی اپنی غلطی پر نادم ہو جانا یہ بھی توبہ ہے غلطی ہوئی ایک بار غلطی ہو گئی سمجھ میں آگیا کہ غلط بات تھی غلطی ہو گئی خطا سلزل ہو گئی اس پر نادم ہو جائی شرمسار ہو جائی نادم و شرمسار ہونے کے معنی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی اگر کسی دوسرے اگر خود غلطی کر بیٹھے ہیں نادم ہو جائی اگر غلطی کا دائرہ آپ تک محدود ہے میں نے اپنی زندگی کے پروگرام میں کوئی غلطی کی نادم ہو جاؤں گا اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا لیکن اگر میری غلطی سے کسی دوسرے تک اثر پہنچا بزرگ سے برابر والے سے خود سے تو اب اپنی جگہ نادم ہو جانا شرمندہ ہو جانا کافی نہیں ہے ندامت کا اظہار بھی ضروری ہے ندامت کا اظہار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے پرس کیجئے باپ ہے اور اسے بیٹے کے حق میں تجاوز ہو گیا غلطی ہو گئی وہ جب کہے گا بلا کہ جب تک وہ بیٹے کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ باپ نے میرے اوپر زیادتی کی تنہ ہو رہے گا کشید کی رہے گی وہ کرے گا تو باپ کا احترام مگر بزاہر داری تک سر جھکا دے گا عداب کے لئے ہاتھ اٹھا دے گا دل نہیں چھکے گا لیکن یہی باپ اگر کہہ دے بیٹے دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تمہارے ہاتھ میں ایک لفظ یہ کہہ دینا باپ کے مرتبے کو میراج کمال تک پہنچا دینا اور بیٹا اپنے دل میں جو باپ کے لئے قدورت رکھتا تھا خود پانی پانی ہو جائے گا اب سر نہیں چھکے گا دل بھی چھکے گا دل بھی چھکے گا چھوٹے سے معذرت کر لینا بھی کوئی بڑ اس میں آر کی بات نہیں بڑے سے معذرت کرنے کوئی آر کی بات نہیں برابر والے سے معذرت کرنے کوئی آر کی بات نہیں غلطی پہ معذرت کرنا آزاد مردوں کا شعار ہے حسان مردوں کا شعار یہاں سے عدل برپا ہوتا ہے محبتیں باٹیں ہم پیدا ہوئے محبتیں تقسیم کرنے کے لئے انانیتوں کی تکراؤں کے لئے پیدا نہیں ہوئے عدل وہاں سے سلے گا ہم اپنی حیثیت کو پہچانے اور ایک قنبے کے لئے میں نے کہا تھا کہ وزارت داخلہ ہوتی ہے وزارت خالجہ ہوتی ہے وزارت مالیہ ہوتی ہے وزارت دفاع ہوتی سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ایک خاندان میں سب کچھ ہوتا ہے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے تو خاندان کا دپاہ بھی کرنا ہوگا خاندان کی اقتصادیات بھی درست کرنی ہوگی اب مناسب یہ ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ خاتل میں خانہ کے ہاتھ میں ہو اس کے برعکس نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں وزارت خارجہ ہونے چاہیے وہاں وزارت داخلہ پہنچ گئی اور جہاں وزارت خارجہ ہونے چاہیے وہاں وزارت داخلہ پہنچ گئی تو کیا ہوگا عادل باقی جو چیز جہاں تھی وہاں سے ہٹ گئی ظلم ہو جائے گا جو چیز جہاں کی ہے وہی رہے یہ عادل ہے وہاں سے ہٹ جائے یہ ظلم ہے ایک صلاحات پڑھ دی عادل بھرپا کرنا ہے تو صرف یہ تھوڑی کہ اصولی طور پر فلسفیانہ لہجے میں انٹلیکچول انداز میں عادل و عدالت کی بات ہو گئی بحث ہو گئی واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگ گئے شامیانہ تارتار ہو گیا مولانا بالیدہ ہو گئے اور بات ختم ہو گئی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں واہ واہ سبحان اللہ کے لیے تو میں عادی ہو گیا ہوں کہ ہر جملے پہ وہاہ واہ سنوں ہرگز نہیں یہ غلط فہمی نکال دیئے ذہن سے اللہ علیہ السلام کی علماء حق بلندر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں جتنا آپ کو خوش کرنے کا ہنر رکھتا ہوں اتنی آپ کو ناراض کرنے کا ہنر رکھتا ہوں جس کے مجھے معلوم ہے آج آپ ناراض ہو کے جائیں گے کل مجھے یاد کریں گے کل آپ مجھے یاد کریں گے چونکہ میری آپ کی ذاتی کوئی دشمنی تو ہے نہیں خدا نہ خاصدہ کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِنُ یہ وہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں ایک سوال تھا اس کا جواب دیتا ہوں آگے پڑھ جاؤں کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی عادل حق فرض حسن خیر ان چیزوں کے ان الفاظ کے پرفیٹ ڈیفنیشن کہاں سے حاصل کی جائے ممبع کیا ہے مبنا کیا ہے ممبع کیا ہے مبنا یعنی بنیاد ممبع کا لفظ بازداد کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں ارز کر دوں عربی کا کلمہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون بے عین نبعہ جب زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے لئے لفظ استعمال کرتا ہے نبعہ 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 چشمہ پھوٹتا نبعہ اسی نبعہ سے بنا ہے ممبع اسی لئے میں اس کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں سرچشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو جہاں سے اساسی تصورات اور نظریات لیے جائیں کوئی بنیاد بنانے کے لئے وہ ہے ممبع وہ ہے سرچشمہ ہمارا ممبع کیا ہے قرآن ہمارا سرچشمہ کیا ہے قرآن وحیہ الہی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بھی وحیہ الہی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بھی وحیہ الہی سمجھئے کیا کہہ رہاں قرآن کے بعد کیا ہے سنت سنت کو ہم نے کیوں معتبر مانا وحیہ الہی حدیث وحی نہیں ہے مگر حدیث کی حجیت پر تو وحی ہے میں نہیں سمجھتا کہ عالم اسلام میں کوئی ہو جو حدیث کو وحی کہتا ہو حدیث وحی نہیں ہے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیاد ہے حدیث ارشاد پیغمبر ہے سب کہتے ہیں قال رسول اللہ کوئی نہیں کہتا قال اللہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال اللہ جب رسول کا کلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعا یہ حدیث دہان مبارک پیغمبر سے نکلی ہے تو پھر خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دہان کو پہچانو اس زبان کو پہچانو یہ وہ ہے کہ یہ کچھ اپنے ہوائے نفس سے نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے ہمارا پہلا سرچشمہ وحیہ الہی دوسرا سرچشمہ وحیہ الہی دوسرا سرچشمہ وحیہ الہی اگر وحیہ الہی نہ ہوتی تو جس رسول نے تئیس برس تک مشقتیں برداشت کر کے زحمتیں اٹھا کر مسئیبتیں جھیل کر اللہ کا پیغام اور دین پہنچایا تھا آخری برس اپنی خواہش نفس کی بنا پر اپنے بھائی کی حکومت کا اعلان کر دیتا جاتے جاتے جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا تو ہم نے یہ من کنت مولا فہذا علی المولا بھی تسلیم کیا کس بنا پر وحی کی بنا پر ہمارا پہلا سرچشمہ وحی ہے ہمارا دوسرا سرچشمہ وحی ہے ہمارا تیسرا سرچشمہ وحی ہے ہمارا بس وہی ایک سرچشمہ ہے ہم توحید پرست ہیں ہم اہلِ توحید دو سرچشمیں ہو ہی نہیں سکتے ایک سرچشمہ ہے توحید حق سمدی رسول کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں رسول بنایا علی کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ علی کو اللہ نے ولی بنایا اور جسے اللہ نے نہیں بنایا آپ ہماری گردن ہزار بار کٹ ڈالیں ہم اسے تسلیم کرنے والے ہم اسے تسلیم کرنے والے اللہ حر ether اللہ حریم اللہ حریم حریم اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر sol ہم دار پر چھ جائیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہم قتل ہو جائیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہم زہر کا پیالہ پی لیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہمیں پامال کر دیا جائے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا اللہ نے جسے ولی نہیں بنایا ہم اسے ولی نہیں بانے اللہ نے جسے امام نہیں بنایا ہم اسے امام نہیں مانیں گے ہم خلاف عدل کام نہیں کر سکو ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں عمل میں ہم سے لغزش ہو جائے دنیا کے سبب سے ہم سے لغزش ہو جائے دنیا کے دباہ لیکن ہم اپنا نظریہ بدل دیں عقیدہ بدل دیں یقین بدل دیں لفظ عقیدہ اس لئے آ رہا ہے کہ آپ لوگ زبانوں کے لفظ عقیدہ ہیں پچھلے عشرہ یاد ہوگا آپ عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے توحید حقیقت ہے نبوت حقیقت ہے ولایت امیر المومنین علی ابن عمیقان حقیقت ہے یہ شریعت اسلامیہ حقیقت ہے ہم سے عمل نہ ہو پائے نماز خضا ہو جائے روزہ چھوٹ جائے حج میں نہ جا سکیں حج ہو پورا نہ ہو سکے زکاة میں کچھ قصر رہ جائے خمج میں قصر رہ جائے معاملات میں ہم سے خطا ہو جائے ہم بشر ہیں خطاکار ہیں لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے یقین کا نظام درست ہو اگر یقین درست ہے یقین صحیح ہے علم صحیح ہے نظریہ درست ہے تھیری صحیح ہے تو پریکٹس میں کہیں غلطی بھی ہوگی تو توبہ کا خیال پیدا ہو جائے گا واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہوگا جہاں نظام فکری ہی بدل چکا ہو وہاں انسان توبہ بھی کرے گا تو کدھر جائے گا اتنا اس دنیا کی بھول بھولئیاں میں نہ کھو جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو جائے اسی لئے بار بار رسول دروازہ دکھاتے رہے بار بار پہشنواتے رہے انا مدینت العلم علی ان بابو آنا دار الحکمت و علی ان بابو آ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کے در ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں یہ علی وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں اے پروردگار حق کو ادھر مول دے جسر علی مول دے کل گفتگو یہی پہ جا کر ختم ہوئی تھی آج بھی اختتام اسی پر ہو رہا ہے پروردگار حق کو ادھر مول دے جسر علی مول دے یہ جملے پیغمبر عصمت علی کے لئے کافی و وافی دلیل ہے اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر مانتا یہی تو بحیث ہے حق کسی خطاکار کا تابع ہو سکتا ہے اور کسی خطاکار کا تابع اگر حق کو بنانے کی کوشش کوئی کرے تو وہ رسول ہو سکتا ہے گر جا کرے اگری ہمcry کنگر منظر محفered بالمتر سلوات موسیقی 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 اور اسی لئے اگر میری جرات ہے میری حیثیت ہے کہ میں فضیلتِ علی بیان کر سکتا ہے فضیلتِ علی ایسی ہے کہ جو الفاظ میں عدا ہو جائے جسے رسول اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں اس کی فضیلت لفظوں میں آ سکتی ہے ہاتھوں کی بات نہیں ہاتھوں کی بات صرف نہیں ہاتھوں کی بات صرف نہیں جس کے قدم دوشِ رسول پر آ رہا ہے جس کے قدم مہرِ نبوت پر آ رہا ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کی کسی میں سکت ہے خانہِ کعبہ بھی بتھ ہیں بتوں کو توڑنا آئے رسول اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا آپ کی سنی ہوئی بات ہے سب واقعہ میں تاریخ میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے صرف غور کرنے کی بات ہے صرف غور کرنے کی بات ہے صرف جملہ صحیح کانٹیکس میں سمجھنے کی بات ہے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تم بیٹھ جاؤں میں تمہارے اوپر کھڑا ہو کر تمہارے دوش پر بتوں کو توڑ دوں علی بیٹھے لیکن علی علی تھے نبی نبی تھے علی ولی تھے علی رسول کی گود کے پلے تھے علی بیٹے کی مانن تھے علی چھوٹے تھے علی چھوٹے تھے علی نبی کو نہیں اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا نبوت کا بار علی نہیں اٹھا سکتا علی امام رسول اللہ اتر آئے کہا یا علی اب میں بیٹھتا ہوں تم میرے شانے پر سا تو اپنے قدم یہاں رکھ کے کھڑے ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اب علی ہے سوچنے میں کیا کروں حکم پیغمبر گودھوں وہ توڑنا ہے کوئی نہیں ہے پیغمبر نے اور فرمانے اپنے قدم یہاں رکھو علی نے اپنے قدم دو شیئے پیغمبر میں رکھے بچپن نہیں ہے یہ یہ بچپن کا زمانہ نہیں ہے اب علی جوان ہو چکے ہیں علی مرد ہو چکے ہیں علی مرد میدان ہو چکے ہیں علی اس شباب میں پیغمبر کے دو شیئے مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں اس علی کی فضیلتیں کسی سے بیان ہو سکتے ہیں اور اتنا بلند قد علی بھی کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی بینائی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کسی سے بیان ہو سکتا ہے کسی کو نظر نہ آئے حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی یہ بات نسل علی میں قائم ہوں گئی اس گھرانے کا حرفت کسی میدان میں جاتا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں عادل کی بات ہوئی اندالت شعار ہی بات دیکھیں دیکھیں کیسا گھرانہ ہے جو حسین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں ان کے گھرانے کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں وہ غور کریں ذرائع سمجھتے ہیں ہمارے ہاں بیٹا باپ کا ساتھ دیتا ہے اس لئے کہ وہ بیٹا ہے وہ باپ ہے بھتیجہ چچا کا ساتھ دے دیتا ہے اس لئے کہ وہ چچا ہے یہ بھتیجہ ہے ایک تو بھی نہیں آتا حسین کربلا جا رہے ہیں حسین کربلا جا رہے ہیں یہ جملہ خود پورا مرسیہ ہے حسین کربلا جا رہے ہیں اور راستے میں فرس مبارک ہی پر حالت نومیہ پیدا گئی حالت نومیہ وہ حالت ہوتی ہے اسے سونا نہیں کہتے اسے غفلت نہیں کہتے وہ ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سامنے حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں یہ اولیاء اللہ کی ایمہ کی کیفیت ہوتی ہے یہ عرفہ کی کیفیت ہوتی ہے حالت نومیہ گھوڑے پر ہیں گھوڑا آگے بڑھڑا آئے ہیں برابر میں جوان بیٹا گھوڑے پر ساوانے ہیں ادھر علی اکبر ادھر حضرت عباس ہیں ادھر حضرت علی اکبر ہیں سرکاری صحیح تو شہدہ آگے بڑھڑا ہے اور وہ حالت نومیہ پیدا ہوئی ہے اور آپ نیک مطبع سر بلند کیا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون بیٹا ساتھ میں بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا مقام ہے اس وقت انہا لیلہ کس لیے فرما رہے ہیں کہا بیٹا ابھی میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس قافلے کو دیکھو یہ آگے آگے جا رہا ہے اور ان کی موت ان کے پیچھے 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 نہیں آگے بیٹے نے پوچھا کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں آئے امام نے فرمایا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا امام وقت ہے حسین ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا بیٹے نے فرمایا اِذَنْ لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے پھر ہمیں کون کی کوئی پرواہ ہے یہ کہنے والا کون ہے یہ شبیح ہے بھائے ہمبا جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ پروردگار تُو گواہ رہنا جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اس جوان کو دیکھ لیتا تھا قُلْنَا اِذَنْ اَشْتَقْنَا الٰى زیارتِ رسول اللہ جب بھی ہم زیارتِ رسول اللہ کی سائشتیاب پیدا ہوتا تھا اس کی زیارت کر لیتے تھے اس جوان بیٹے کو جب کربلا میں رخصت کیا ہے اب یہ تاریخی حقائق ہیں اور یہ اس گھرانے کے عدام ہیں ہم آنے ہاں جس ترتیب سے بیان ہوتا ہے مسائب کا سلسلہ جس ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ترتیب ہے چلی آرہی ہے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ سارے شہدہ روز آشورہ شہید ہوئے وہ آج چھے محرم وہاں حضرت علیہ اکبر کی شہادت پڑھ جائے ہیں پھر ترتیب شہدائی ہے کہ اصحاب کے بعد بنی حاشم میں سے سب سے پہلے شہید علیہ اکبر بمایتوں میں اختلاف ہے تاریخوں میں اختلاف ہے انہیں معلوم ہے اختلاف ہے دوسرے اقوال بھی ہیں دوسرے اقوال بھی انہیں معلوم ہے لیکن یہ امام ہیں یہ جان رسول ہیں یہ جانشین رسول ہیں انہیں ایک مثال قائم کرنی ہے عادل کی قسط کی انصاف کی مثال کی مثال قائم کرنی ہے احسان کی بادر کی جنگ میں کیا ہوا تھا بادر کی جنگ میں رسول اللہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا تھا حمزہ گئے تھے حالی گئے تھے عبایدہ گئے تھے یہ سب رسول کے عزیز ترین افراد تھے خونی رشتہ دار تھے خاندان کے تھے ان کو بھیجا تھا یعنی اپنی نفسی ترین چیز بھیج دی تھی پیغمبر نے بادر میں اور تمام جنگوں میں ایسے ہی ہے رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ مصیبتیں اپنے سر لیتے ہیں راحت امت کو دے دیتے ہیں ہمارا رسول رسول کریم کہلاتا ہے کیوں کریم کہلاتا ہے نبی کریم رسول کریم کریم اس لئے مصیبتیں اپنے سر لے لیتا ہے راحت امت کے لیے چھوڑ لیتا ہے اس رسول کریم کا جانشین حسین ابن علی حسین تو چاہتے تھے کہ سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجھو مگر اصحابِ وَا وَفَا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ ہو سکتا ہے ایک تو بہرحال وقت کی رعایت کرنی چاہیے دوسرے خود بہرحال میری جتنی سکت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس سے زیادہ گفتگو میری لیے ممکن نہیں ہو پاتی ہے پھر آواز ساتھ نہیں دیتی ہے اس لیے بیان کا دامن سمیٹ لیتا ہوں ورنہ عرض کرتا اور کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا کہ اصحابِ حسین کا مرتبہ جائے ان اصحاب کے ہوتے ان اصحاب کے ہوتے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ سب سے پہلے علی اکبر چلے جائیں لیکن جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا جب حر نہیں رہ گئے زہیر نہیں رہ گئے حبیب نہیں رہ گئے مسلم ابن عوصے جان نہیں رہ گئے جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا تو سرکار سید و شہدہ نے اپنے اس بیٹے کو میدان کی طرف بھیجا اور جب بھیجا ہے تو خاص انداز سے بھیجا ہے سر پہ رسول اللہ کا آمامہ بانتا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اللہم مشہد علا ہاؤلائی القوم اے بروردگار تو گواہ رہنا اس قوم نابکار کا اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جو سورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول تیرے حبیب کا کیشہ بھی علی اکبر کو رخصت کرنے کا خاص بعض مقاتل میں یہ بھی ہے سنتے رہتے ہیں آپ زاکروں سے پھر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو آنسو بہیں کچھ تو ماتم کا حق ادا ہو ہم تو پوری زندگی گریہ کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتے یہ واحد شہید ہے جس کے لئے سرکار سید و شہدہ نے فرمایا کہ جاؤ خیموں میں خواتین سے بھی رخصت ہو اہل حرم سے رخصت ہو وہ یا فرما رہے ہیں کہ اپنی ماں لیلہ سے رخصت ہو وہ یا فرما رہے ہیں جاؤ خوبی زینب سے رخصت ہو خوبی زینب نے پالا تھا علی اکبر بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا حضرت علی اکبر جشریف لے گئے خیمے میں روایتوں میں ہیں کہ علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا علی اکبر میران کی طرف جانا چاہتے تھے میمیاں دامن تھام لیتی کوئی بازو تھام لیتا تھا کوئی دامن تھام لیتا تھا علی اکبر کا رخصت ہونا معمولی نہیں میں نے اس عشرِ اعظام میں ابتداء میں ایک روایت ایک مبشرِ نومیہ کا ذکر کیا تھا یعنی ایک رویہِ صالحہ ایک رویہِ صادقہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک مومنِ صالح نے خواب میں دیکھا کہ جنابِ سیدہ فرمائش کر رہی ہے علامِ مجلسی سے کہ تم میرے بیٹے حسین کی رخصت بیان کر دیں یہ جملہ میں نے کئی بار کہا ہے لیکن یہ بھی میری نگاہوں سے گزرا ہے واقعہ کہ ایک بہت بزرگ مرتبہ عارف نے یہ خواب میں دیکھا کہ خود سید و شہدہ فرماتے ہیں جب میری مجلس کیا کرو وہ میرے بیٹے اکبر کے مسائب بیان کیا خواب میں سے رخصت ہوئے خواب میں سے رخصت ہوئے میدان کی طرف چلے جس امام نے رخصت کیا تھا وہ امام بھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا علی اکبر نے رہوار کو روکا پلٹ کے دیکھا گھوڑے سے اتر آئے بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا اب یہ کیا انگاز ہے آپ میرے پیچھے پیچھے اس طرح تشریف لارہے ہیں سرکار سید و شہدہ نے فرمایا بیٹا تم کو میں خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں قربانی آگے آگے ہوتی ہے قربان کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے بعض ارباب مقاتل اس طرح بیان کرتے آئے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سید و شہدہ نے یہ فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کا رخصت کرنا بھوڑے باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا اکبر کو رخصت کیا یہ کہہ کر کہ بیٹا جہاں تک ممکن ہو پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جانا تاکہ تمہاری زیارت کرتا رہوں اکبر گئے میدان میں جہاد فرمایا دعوت حق دی جہاد فرمایا اور جہاد کرتے کرتے پیانس کا غلبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اکبر فاتحانہ شان کے ساتھ حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں مگر اس سے پہلے اس سے پہلے کا ایک منظر ہے اور وہ منظر کیا میں معلوم ہیں میں اکثر ارز کرتا آیا ہوں کہ روز آنشورہ سرکار اس سے شہدہ کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک اپنے فرض پر پرشید فرما تھے خیمے کے سامنے در خیمہ پہ بیمیاں ہوتی تھی اور بیمیوں کی نظریں حسین کے چہرے پہ ہوتی اور حسین کی نگاہ میدان پہ ہوتی اب جو اکبر گئے تو ابھی آپ نے سنائے نا کہ تمام بیمیاں در خیمہ پہ کس طرح اکبر کو روک رہی تھی بار بار بردہ اٹھتا تھا بار بار بردہ گرتا تھا یہ بیمیاں کھڑی ہیں یعنی رباب کھڑی ہے لیلہ کھڑی ہے زینب کھڑی ہیں حضرت امی کلسوم کھڑی ہیں سکینہ کھڑی ہیں سب کھڑی ہیں اور نگاہ سرکار سید و شہدہ کے روح انور پر ہے آپ کے چہرے پر ہیں سرکار سید و شہدہ میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ سرکار سید و شہدہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور جناب بیمی زینب نے فورت کہا بھائیہ میرے بیٹے اکبر کی خیر سرکار نے فرمایا بہن لیلہ سے کہو کہ دعا کریں بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے جناب لیلہ تشریف لے گئی وسط خیمہ میں زیر آسمان ہاتھوں کو بلند گیا فروردگار میرے بیٹے بیٹے کو فتح مندی ادا فرما ادھر لیلہ کی دعا ختم ہوئی ادھر علی اکبر فاتحانہ امام کی خدمت میں آئے لیکن آتے ہی ایک جملہ علی اکبر کی زبان سے نکل گیا یابتا بابا الہتش قد قتل لنی بیاس مجھے قتل کیا جاتی ہے یہاں پر ایک منظر ہے جو نکل ہوتا ہے ایک منظر ہے جو نکل ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جناب جناب سرکار سید اشدہ نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے موہ میں دے دو جنابی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے موہ میں دی اور فورا بابا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوں سرکار سید اشدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ تمہارے نانا تمہارے جاد تمہارے جاد تمہارے لئے آپ ایک احسر لئے منتظر ہیں علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف گئے دوسری بار اس پیاس کی شدت میں بے پناہ جنگ کی مگر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک شقی کا نیزہ سینے مبارک کرتے بس بہت دیر سے ضبط کر رہا ہوں بہت دیر سے ضبط کر رہا ہوں کیونکہ یہاں رسمی ہے کہ جب میں سر سے عمامہ اتاروں گا تو شبیہیں برامت ہوں گی اس لئے اس لئے میں مسائب پڑھنا ہوں ورنہ برداشت نہیں ہوتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے علی اکبر فرد سے زمین پر تشریف لائے اور زمین پر آتے آتے ایک مرتبہ کہا کہ یا بطا علیکم انہ السلام بابا آپ پر میرا آخری سلام سرکار سید و شہدہ چلے کہتے ہیں بار بار آپ بیٹے کے سرانے پہنچے بیٹے نے کہا بابا آپ کی بات سچ ثابت ہوئی یہ نانا کھڑے ہوئے آئے انہوں نے مجھے سراب کیا ایک جان آپ کے لئے منتظر آئے بابا میرے نانا آپ کے لئے جانے شاہد مجھے سرانے پہنچے